والدین انسان کے لئے دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے عبادت کا تذکرہ کیا اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا وَقَوَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے یہ حکم دیا ہے کہ اس کی سیوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے پیارا عمل ہے اور اتنا محبوب ہے اتنا پیارا ہے کہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کے پاس ایک شخص آیا اس نے آپ سے سوال کیا پوچھا کہ میں نے بہت سے لوگوں کا قتل کیا ہے کیا میری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہو سکتی ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے اس سے سوال کیا پوچھا کہ کیا تمہارے والدائن باہیات ہیں زندہ ہیں اس نے کہا کہ میرے والدائن میں کوئی زندہ نہیں کوئی باہیات نہیں دونوں کا انتقال ہو چکا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے فرمایا کہا کہ جاؤ کسرت کے ساتھ نیکیاں کرو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں تمہارے گناہوں کو بخش دیں وہ شخص چلا گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کے ایک شاگرد عطا ابن یسار رحمہ اللہ نے سوال کیا پوچھا کہ ابن عباس کہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما جب اس شخص نے یہ پوچھا یہ سوال کیا کہ میں نے بہت سارے انسانوں کا قتل کیا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے میری توبہ اللہ قبول کرے گا تو آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا کہ کیا تیرے والدین میں سے کوئی باہیات ہے کوئی زندہ ہے یہ سوال آپ نے اس سے کیوں کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے فرمایا کہا کہ میں والدین کی خدمت سے بڑھ کر اور کوئی نیکی کوئی اچھائی میں نہیں جانتا مجھے معلوم نہیں اسی لئے میں نے اس سے سوال کیا کہ اگر تیرے والدین میں سے کوئی باہیات ہے کوئی زندہ ہے ان کی خدمت کر لے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا تیرے خطاؤں کو بخش دے گا والدین کی خدمت کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے جہاد کی اجازت مانگنے کے لئے جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا پوچھا اہیون والدک کہ کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے کوئی باہیات ہے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والدین باہیات ہیں زندہ ہیں نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جاؤ ففیہما فجاہد ان کی خدمت کر لو یہی تمہارا جہاد ہے ان کی خدمت کر لو ان کے ساتھ حسن سلوک کر لو یہی تمہارے لئے جہاد ہے یہی تمہارا جہاد ہے میرے محترم مسلمان دوستو سوچنے کا مقام ہے اور کرنے کی بات ہے آج بہت سارے نوجوان اپنے والدین کو ناراض کر کے بسا اوقات اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں کبھی کاروبار کا بہانہ کر کے کبھی دنیا میں کامیابی کا ہیلا اور تاویل پیش کر کے کبھی دعوت کے نام پر کبھی کسی اور غرض سے نوجوانوں کا والدین کو ناراض کر کے جہاد کے لئے نکلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو جہاد کی اجازت مانگنے کے لئے جہاد کی اجازت طلب کرنے کے لئے آپ کے پاس آیا تھا آپ نے کہا کہ والدین کی خدمت کر لو یہی تمہارا جہاد ہے ففیہما فجاہد خدمت کر لو یہی جہاد ہے تو گویا کہ والدین کی خدمت کرنا انسان کو جہاد سے بڑھ کر سواب ملے گا جہاد سے بڑھ کر اس کو عجر حاصل ہوگا نوجوانوں سے گزارش ہے ان سے التماس ہے کہ کبھی کسی بھی موقع پر اپنے والدین کو ناراض نہ کریں اپنے والدین کی ناراضگی نہ مول لیں اس لئے کہ والدین کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والد کی رضا مندی میں ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ الوالد اوسط ابوہ بالچنہ والد جنت کے بہت سارے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے اوسط دروازہ ہے درمیانی دروازے سے اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو والد کو خوش کر لو والد کی اتاعت کر لو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اگر والد کی اتاعت سے انسان کو جنت کا درمیانی دروازے سے داخل ہونے کا موقع نصیب ہوتا ہے موقع فراہم ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر والدہ کی خدمت ہے اس سے بڑھ کر والدہ کی خدمت کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے سوال کیا اس نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا تیری ماں تیسری مرتبہ سوال کیا آپ نے پھر کہا تیری ماں چوتھی مرتبہ سوال کیا آپ نے اس سے کہا کہ تیرا باپ ابن بطال رحمہ اللہ اس حدیث کی اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ کے مقابلے میں تین گناہ حسن سلوک میں برطری عطا کی ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین مقامات ایسے ہیں تین جگہیں ایسی ہیں جہاں اکیلی ماں تکلیف برداشت کرتی ہے مشقت اٹھاتی ہے باپ کے ساتھ باپ ماں کے ساتھ اس تکلیف میں شامل نہیں ہوتا شریک نہیں ہوتا یہ تکلیف اکیلی ماں برداشت کرتی ہے پہلا موقع کہ ماں حالت حمل میں اپنے بچے کو آٹھ یا نو ماں تک اٹھائی رکھتی ہے یہ ایسے تکلیف ہے اکیلی ماں برداشت کرتی ہے باپ اس تکلیف میں ماں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا شامل نہیں ہوتا یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ تیری ماں حسن سلوک کا سب سے زیادہ اقدار ہے دوسری مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے پھر فرمایا تیری ماں ابن ابتال رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچے کو جنم دیتے ہوئی بچے کو جنم دیتے ہوئی جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مشقت ہوتی ہے وہ تکلیف اکیلی ماں پرداشت کرتی ہے باپ ماں کے ساتھ اس تکلیف میں شامل نہیں ہوتا شریک نہیں ہوتا اسی لئے نبی علیہ السلام نے دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے مستعق ہے اس کے بعد ابن ابتال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچے کو جنم دینے کے بعد اکیلی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے اکیلی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے دو سال تک غزہ فراہم کرتی ہے اور باپ اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا شامل نہیں ہوتا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے جب حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستعق افرات کے بارے میں سوال کیا گیا پوچھا گیا تو آپ نے پہلی مرتبہ فرمایا تیری ماں دوسری مرتبہ فرمایا تیری ماں تیسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا تیری ماں اس کے بعد چوتی مرتبہ اس شخص نے سوال کیا پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا باپ میرے محترم مسلمان دوستو حسن سلوک کس کو کہتے ہیں کیسے ماں کے ساتھ کیسے باپ کے ساتھ انسان کو پیش آنا چاہیے قرآن مجید نے کچھ مظاہر پیش کیے ہیں انسان کو چاہیے کہ اچھا سلوک کرے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اپنے زندگی میں اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کریں اونچی آواز میں ان کے ساتھ گفتگو نہ کریں چلتا ہے اپنے ماں باپ کے آگے نہ چلے بلکہ ان کو آگے چلنے دے اور خود ان کے پیچھے چلے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک بزرگ شخص کے آگے آگے جا رہا ہے پوچھا کہ اے نوجوان جو بزرگ تمہارے پیچھے چل رہے ہیں ان سے تمہارا کیا رشتہ ہے کہا کہ یہ میرے والد ہیں یہ میرے باپ ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہا کہ جب وہ چلنے دے گئے راستے میں ان سے آگے نہ چلا کرو ان سے آگے نہ چلا کرو ان کے نام سے ان کو پکارا نہ کرو بے عدبی کا ان کے ساتھ معاملہ نہ کیا کرو حسن سلوک کا مظاہرہ کیا کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے یہ بھی شامل ہے کہ جب تک زندگی ہے ان کے لئے دعائے خیر کرتے رہے موت کے بعد بھی دعائے خیر کرتا رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اس کے بعد اپنے والدین کا شکریہ شکر ادا کرنا یہ ہے کہ انسان پانچ اوقات کی فرد نماذیں ادا کر لے پانچ اوقات کی فرد نماذیں ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا اور میاباپ کا شکر ایسے ادا ہوتا ہے کہ جب بھی وہ نماذیں ادا کرتا ہے اپنی نماذوں میں خارج نماز ان کے لیے دعا کریں رَبِّرْ هَمْهُمَا کَمَا رَبِّيَانِ صغیرہ رب برحمہما کما رب بیان سغیرہ فرض نمازیں ادا کر لیا گویا کہ اللہ کا اس نے شکر بجا لیا اور والدین کے لئے دعائے خیر کیا گویا کہ اس نے والدین کا شکر ادا کر دیا میرے محترم مسلمان دوستو نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ موت کے بعد بھی ان کے لئے دعائے خیر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے مرنے کے بعد قبر میں اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اونچے کیے جاتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے میرے پروردگار یہ میرے درجات قبر میں کیسے بلند ہو رہے ہیں کیسے اونچے ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچائے جاتا ہے جواب کیا ہے پیغام کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام یہ پہنچائے جاتا ہے کہ تیرے اولاد نے تیرے مرنے کے بعد تیرے مغفرت کے لئے دعا کیا اسی وجہ سے قبر میں تیرے درجات اونچے کیے جا رہے ہیں تیرے درجات کی بلندی ہو رہی ہے تیرے درجات اونچے کیے جا رہے ہیں اس لیے کہ تیرے وفات کے بعد تیرے اولاد نے تیرے مغفرت کے لئے دعا کیا میرے محترم مسلمان دوستو اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہو تو ایسی صورت میں واردین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے واردین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے بہت سے نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ جو کا مال کماتا ہے مال حاصل کرتا ہے جو اس نے کمایا جو مال اس نے حاصل کیا یہ اس کا اپنا مال ہے واردین کا اس میں کوئی حصہ نہیں بساوقات واردین مال کے محتاج ہوتے ہیں درورت مند ہوتے ہیں واردین فقر وفاقی کی زندگی بسر کرتے ہیں واردین کی درورت کے موقع پر بیٹا واردین کے کام نہیں آتا یہ اس کے لئے کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہی ایک واقعہ پیچایا بابایا شکایت کرنے لگا تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے اولاد سے کہا کہا یہ جو کچھ تیرا مال ہے یہ تیرا اپنا نہیں یہ تیرے باپ کا مال ہے تو اور تیرا مال یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے میرے محترم مسلمان دوستو واردین پر خرچ کرنے میں انسان کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے جو کچھ ان پر خرچ کرتا ہے چاہے ان کی زندگی میں ہو چاہے ان کی موت کے بعد ہو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اولاد کو بھی عطا کرتا ہے اور اس کا ثواب ماں باپ کو بھی ان کے قبر میں ملتا ہے اور اگر وہ زندہ ہے تو ماں باپ کو بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے لہذا واردین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کی عبادت کے بعد اللہ کی اطاعت کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ دے زندگی ادا فرمائے ایمان اور توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی وسر کرنے کی توفیق نصیف فرمائے موت دے تو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ ادا فرمائے سوئے خاتمہ سے محفوظ رکھے جنت میں جگہ دے جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین